السلام علیکم دوستو ویلکم ڈو گلف لائف ہندی یوٹیوب چینل آج سولہ جنوری اور شنیوار کا دن ہے سعود عرب کی فٹا فٹ بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے اور آج کے اس نیوز بلیٹنگ کی شروعات میں سب سے پہلے آپ کو ایک گوڈ نیوز یہ دے دیتے ہیں کہ سعود عرب کی امام عبد الرحمن یونیورسٹی نے پہلی سعودی کرونا ویکسین تیار کر لی ہے کرنیکل ٹرائل جلد ہی شروع کیے جائیں گے الاخبارے چینل کے مطابق امام عبد الرحمن بن فیصل یونیورسٹی نے کہا کہ میڈیکل ریسرچ انسٹیوٹ کی ایک ٹیم نے کرونا ویکسین بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے امام عبد الرحمن یونیورسٹی نے ٹویٹر کے سرکار ایکاؤنٹ پر جنکاری دیتے ہوئے کہا کہ ویکسین ڈاکٹر ایمار المنصور کی لیڈرشپ میں اسکولر کے ایک ٹیم نے تیار کی ہے فلحال ویکسین کے شروعاتی تجربے کر لیے گئے ہیں آخری منظوری ملنے کا وقت اس کے ایک کلینیکل ٹرائل شروع ہو جائیں گے ڈاکٹر ایمار المنصور نے بتایا کہ سعودی کرونا ویکسین کی ریسرچ کی ڈیٹیل انٹرنیشنل مشہور میکزین فارماسیوٹیکل میں چھاپی گئی ہے اخبار ٹوانٹی فور کے ایک ریپورٹ کے مطابق امام عبد الرحمن یونیورسٹی نے ویکسین پروجیکٹ کے فنڈنگ اور سبھی طرح کی سیدہوں کے لیے منسٹری کا شکریہ ادا کیا کافی دنوں سے یمن کی طرف سے جو سعودی عرب پر حملے ہوتے تھے وہ رکے ہوئے تھے حسیوں کی طرف سے لیکن آپ کو بتاتے کہ بدین پھر حملہ ہوا ہے تین باروں سے بھرے ہوئے ڈرون سعودی عرب کی طرف بھیجے گئے لیکن جو سعودی یمن جو اینڈ فورٹ سے اس نے موقع پر کارروائی کرتے ہوئے ان کو ناکام بنا دیا کسی بھی طرح کا جانی ہے اوالی نقصان سعودی عرب نے نہیں اٹھایا ہے آپ کو بتا دے کہ یمن کے اسٹیٹ حدیدہ کے علاقے سے ڈرون سعودی عرب پر بھیجے گئے تھے لیکن کسی بھی طرح کا کوئی نقصان دیکھنے میں نہیں آیا کافی دنوں سے یہ حملے رکے ہوئے تھے اور کافی سکون چل رہا تھا سعودی عرب میں لیکن پھر سے تین حملے ہوئے ہیں لگتار بید دن اور آگے کیا ہو سکتے کچھ نہیں کہا جا سکتا لگتار سعودی عرب کے طرف سے یوین کے اندر بھی یہی آواز اٹھا جاتی ہے کہ ان حملوں پر لگام لگائے جائے یہ سرحت کے قانون کے خلاف ہے اور امریکہ نے پچھلے دنوں بیان دیا کہ جو حسیوں کا سنگٹھانے وہ ایک طرح کا آتنگوادی سنگٹھانے لیکن ابھی تک ان حملوں پر پوری طرح سے کوئی روک نہیں لگ پا رہی ہے سعودی عرب میں گالیوں کی رفتار جتنی زیادہ ہوتی ہے اس ساپ اچھے سے واقف ہوں گے ایسے میں کبھی کبھی حادثے ایسے ہو جاتے ہیں کہ کوئی بندگر پیدل سڑک پار کر رہا ہے اور وہ گالی سے ٹکرا جائے تو کیا سیجیویشن بن جاتی ہے آپ کو اچھے سے معلوم ہوگا اسی کی چلتے ہیں ٹرافک کی بھاگ یعنی مرور نے عام لوگ یعنی جو سڑک پار کرتے ہیں ان کے لئے چھے طرح کی ہدایت جاری کی ہے یعنی اگر ان چھے ہدایت پر عمل کیا جائے تو ٹرافک حاصلوں کی صحت تک روکا جا سکتا ہے جو خاص کر پیدل چلنے والے اور گالیوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو مرور کی طرف سے بتائے گئے وہ چھے پوئنٹ کچھ اس طرح سے ہے سڑک کو پار کرنے کے لئے بلکل ٹھیک جگہ کا چناؤ کیا جائے جگہ ایسے ہو کہ راستہ پار کرتے وقت چاروں طرف سے آنے والے ٹرافک پر نظر رکھی جا سکے راستہ پار کرنے سے پہلے یہ سنتوشٹی کر لینے چاہیے کہ راستہ گالیوں سے بلکل خالی ہے اس بات کو بھی مدنظر رکھا جائے کہ آنے والی گالیاں رک گئی ہیں راستہ پار کرتے وقت صرف راستے پر ہی دھیان رکھا جائے موبائل وغیرہ یا کسے اور چیز میں خود کا دھیان نہ بھٹکایا جائے اور جہاں تک ہو سکے جو زیبرا کروسنگ بنی ہوتی ہے روڈ پر وہیں سے راستہ پار کریں لیکن اگر کئی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ زیبرا کروسنگ نہیں ہے تو ہاں پر بہت سافدھانی سے سڑک پار کرنی ہوگی اور اگر ساتھ میں بچے ہیں تو بچوں کو بلکل بھی اکیلے سڑک پار کرنی کے لیے نہ چھوڑے ان کا ہاتھ پکڑ کر یا گود میں اٹھا کر ہی سڑک پار کر آئے تو اس طرح کی اگر سافدھانیاں بڑھتی جائیں گی تو جو گالیوں سے ہاتھ سے ہو جاتے سڑک پار کرنے والوں کے ساتھ ان پر کافی حد تک روک لگا جا سکتی ہے ویسے تو سعود ارہم میں عموان بجلی جاتی نہیں لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کے چلتے بجلی چلی جاتی ہیں جیسے کہ بجلی کا بل جمع نہ ہوا ہو یا کبھی کبھی کچھ اور فال بھی آ جاتا ہے جس کے چلتے ٹیمپیریٹی بجلی بند کی جاتی ہیں لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ سعود ایلیکٹرسٹی کمپنی نے ایک ایسی سرویس لانچ کر دی ہے کیس کو چلتے سال کے بارہ مہینے ایک سیکنڈ کے لیے بھی بجلی کٹ نہیں مارے گی وہ کیا سرویس ہے تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں جیسے کہ کچھ مریض ایسا ہوتے ہیں جن کو بجلی کی ہر وقت ضرورت ہے جیسے کسی کو اکسیجن لگا کر رکھنی ہے اور اکسیجن کی جو مشینوں بجلی سے ہی اپریٹ ہوگی تو ایسی کنڈیشن میں مریض کو ہر ٹائم بجلی چاہیے اگر بجلی کٹ جائے گی تو پھر مریض کی زندگی جا سکتی ہے تو اس طرح کے کیسز میں سعودی الیکسیجن کمپری نے ایک نئی سرویس لانچ کی ہے جس کا نام رکھا ہے اتماعین تو اتماعین سرویس کے ذریعے اگر کوئی میڈیکل ریپورٹ یعنی جو کریٹیکل مریض ہے اس مریض کی میڈیکل ریپورٹ بجلی ویبھاگ کو سبمیٹ کرا دیتا ہے اپنے اکاؤنٹ نمبر جو بجلی ویبھاگ میں اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے بل جمع کرنے کے لیے اور وہ اپلیکیشن سبمیٹ ہو جاتی ہے تو سال کے بارہ مہینے بلکل بجلی نہیں کٹے گی یہاں تک کہ اگر بندے کا بل بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے تب بھی بجلی نہیں کٹے گی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سرویس تب ہی شروع کی جائے گی جب میڈیکل ریپورٹ دکھانی ہوگی ساتھ میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو پرانے بل ہے سارے وہ ادا کرنے ہوں گے اس کے بعد یہ سرویس شروع ہو جائے گی تو آپ کو یہ سرویس کیسی لے گی کمنٹ کے روپ میں ضرور بتائیں سعودیرہ میں بیتے دن آئے کوویڈ نانٹین کی ریپورٹ کے مطابق ایک سو پچھتر نئے مریضوں کی پشتی ہونے کے بعد کل مریضوں کی سنکھیہ اب تک بڑھ کر تین لاکھ چونسٹھ ہزار چھہ سو تہرہ ہو گئی ہے بیتے دن کے اگر ریکاوری کی بات کرے تو 181 نئی ریکاوری آنے کے بعد کل ریکاوریوں کی سنکھیہ تین لاکھ چھہپن ہزار تین سو بیاسی ہو چکی ہے بیتے دن مرنے والوں کی تعداد تین رہی جو کہ اور دنوں کی مقابلے کافی کم ہیں جس کے بعد کل کرونا سے مرنے والوں کی تعداد اب تک چھہ ہزار تین سو تہرہ تک پہنچ گئی ہے فیلان سعودیرہ میں اکٹیو کیسوں کی سنکھیہ ایک ہزار نو سو اٹھار ہے جن میں سے کریٹیکل کیس تین سو دس ہے دن رات محنت کر رہی یعنی لگی ہوئے ہیں لگتار کچھ نہ کچھ نئے تجربے کیے جاتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ ایک طرح کی اور نئی سرویس لونج کر دی گئی یعنی جو اپنی پرسنل ٹیکسی ہوتی ہے اس کو اپلیکیشن ٹیکسی میں بدلا جا سکتا ہے یعنی کسی کے پاس اگر اپنی ٹیکسی ہے تو اپنی استعمال کے لیے تو وہ ہے ہی لیکن اس سے ایکسٹر پیسے کما جا سکتے ہیں ٹیکسی قرائے پر دے کر اس کے لیے منسٹر آف ہیومن ریسورسز کی طرف سے شارک ایپ جاری کی گئی شارک ایپ پر خود کو ریجسٹر کرنا ہوگا یہ ایپ صرف سعودیوں کے لیے ہے صرف جانکاری کے پرپرس سے آپ کو یہ نیوز بتایا جا رہی ہے تو شارک ایپ پر ریجسٹر کرنے کے بعد ٹیکسی مالک اور جو اپلیکیشن ٹیکسی سرویس دینے والی کمپنی ہے ان کے بھی ایک طرح کا کونٹیک ہو جاتا ہے آپ چاہے تو جو گاڑی کا مالک وہ خود بھی اپنی گاڑی چلا سکتا ہے یا کوئی دوسرا ڈرائیور اس کی گاڑی چلا سکتے ہیں یعنی دونوں ہی آپشن یہاں پر رکھے گئے ہیں لیکن کیا پرسنٹیج ہوگا گاڑی کے مالک کو کیا پرسنٹ ملے گا جو انکم ہوگی اس بارے میں تو کوئی جانکار یہاں پر نہیں مل رہی ہے آپ کی جانکار کے لیے تھوڑا سا بتا دے گی پبلک ٹرانسپورٹ اتھوٹی کی چیئرمین ڈاکٹر رمی الراوی نے مارچ دوہزار بیس میں کہا تھا کہ ٹرانسپورٹ اتھوٹی لوکل سعودیوں کو اپنی پرسنل کارے اپلیکیشن ٹیکسٹی کے ساتھ استعمال کرنے کا موقع دے گی تو اسی کے چلتے یہ سرویس لونچ کی گئی ہے بیتسار یعنی سال دوہزار بیس میں کرونا کے چلتے دنیا بھر میں آئے آرثیق مندی کے کارن جو تیل کی مارکٹیں پوری طرح سے ڈاؤن ہو گئی تھی جس کے چلتے آپ لگتار جو ہے جھیلتے آرہے پندر پرسنٹ ٹیکس یہ جو ٹیکس سعودی گورنمنٹ نے بڑھایا تھے تیل کی چلتے ہی بڑھایا تھے کیونکہ تیل سے انکم آنی بند ہو گئی تھی اور ابھی بھی حالہ ٹھیک نہیں ہوئے فیلحال میں آپ کو بتا دو کہ فروری اور مارچ کے لیے سعودی آرام کو نے دس لاکھ بیرل تیل روزانہ کم نکالنے کا اعلان کیا ہے یعنی ابھی بھی حالہ ٹھیک نہیں ہوئے تو یہاں پر کمی اس لیے کی جارہی تاکہ منڈی میں کم تیل پہنچے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ فائدہ ملے کہ آگے ریٹ جو ہے اور زیادہ تیل کے بڑھ جائے اب بات کرتے ہیں کہ فروری اور مارچ کے مہینے میں سعودی آرام کو کہاں کہاں پر تیل کی سپلائی کم کرنے جاری تو آپ کو بتاتے کہ ساؤ تیشہ میں دو ریفائنری کی جائے گی اور لیڈی انڈیا میں تیل کے ریٹ کتنے مہنگے آپ اس سے اچھے سے واقف ہوں گے لیکن جس طرح سے فروری اور مارچ کے مہینے میں سپلائی روکی جاری سعودی عرب کی طرف سے یعنی کم کی جاری ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا خامیازہ عام لوگوں کو بھکتنا پڑے انڈیا میں پیٹرول کے ریٹ کچھ اور مہنگے ہو جائے پچھلی خبر میں ہم ایکنومی کے حوالے سے بات کر رہے تھے لیکن اس خبر میں بھی تھوڑا سا ایکنومی کا ہی ذکر ہوگا کہ کس طرح سے کرونے کے چلتے دنیا بھر کے بڑے بڑے دیشوں کی کمارہ ٹوٹ گئی ایکنومی کی اس طرح سے دھوست ہوئی ہے اب دیکھیں الخبر سے جو بہرین کو پل جاتا ہے کنگ فہد پل اس کو بولتے ہیں تو پل سے جو بندہ بہرین جائے گا پل سے گزر کر تو بہرین کے اندر جا کر کر کرونے کی ٹیسٹ ریپورٹ دوبارہ کرانی ہوگی یعنی سعود عرب کی جو ٹیسٹ ریپورٹ ہے وہ ماننی نہیں ہوتی تھی پہلے لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ سترہ جنوری سے کیا ہونے جا رہا ہے سترہ جنوری سے یہ ہونے جا رہا ہے کہ بہرین نے بول دیا ہے کہ سعود عرب سے جو بھی بندہ آنا چاہے چاہے وہ سعود عرب کی کسی بھی لیب میں اپنا ٹیسٹ کرا لے ماننی ہوگا بہرین کے اندر ساتھ جو فری والا ٹیسٹ ہوتا ہے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے وہ ٹیسٹ بھی کام کرے گا بہرین کے اندر دوبارہ سے ٹیسٹ کرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن بہتر گھنٹوں کے اندر اندر ٹیسٹ ہونا چاہیے یعنی یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے آپ اچھے سمجھ سکتے ہیں پہلے جو نیم لگا گئے تھے بہرین کے طرف سے اس سے ہو یہ رہا تھا کہ جو سعود عرب سے لوگ جانا چاہ رہے تھے وہ پابندیوں کے چلتے نہیں جا پا رہے تھے یعنی بہرین کو اس وقت ٹیسٹوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اسی کے چلتے ہیں نیوز میں یہ بھی پتا جا رہا ہے کہ جو بھی ٹیسٹ آئیں گے سعود عرب سے دوسرے دیشوں سے بہرین میں وہ کرونے کے ایس او پیس کا اچھی طرح سے پالن کرے تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں اکنومی کی حالت کتنی خراب ہوئی کرونے کے چلتے ہیں اور بہرین کو بھی جھکنا پڑا ہے یعنی جو اپنے سخت نیم بنائے تھے آخر کار ان میں ڈھیل دینی پڑی سعود عرب کے رازدھانی ریاض میں فوجداری کے عضالت نے سعودی شہری ہائی فلمتہری کو سیریا کے رہنے والے خالی در علکش کو المجمع میں اپنے نام سے ٹھیکداری کرانے پر جرمانی کی سزا کے فیصلہ سنایا ہے عضالت نے سعودی شہری کے لائسس بھی کینسل کر دیا ہے جبکہ کمپنی کو بند کرنے کا حکم دیا ہے عضالت نے کمپنی سے زکاة فیس اور ٹیکس وصول کرنے کا بھی حکم دیا جبکہ سیریا کے رہنے والوں کو سعودی عرب کے لئے بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے عضالت نے سعودی اور سیریا کے رہنے والے بندے کی خلاف دونوں کی خرج پر لوکل اخباروں میں ایڈوٹائزنگ کرنے کی بھی دائت دی ہے فلال منسٹر آف کومرس نے عضالت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے ایڈوٹائزنگ کا کام کرا دیا ہے سعودی منسٹر آف کومرس کو المجمع کے رہنے والے ایک سعودی نے خبر دی تھی کہ یہاں پر اس طرح کا ایک کاروبار چل رہا ہے جو کہ سیریا کا بندہ اپریٹ کرتا اور سعودی کے نام پر لائسس بنا ہوا ہے جس کے چلتے منسٹری کی طرف سے کارروائی کی گئے اور پایا گیا کہ جو خبر دی گئی تو بلکہ سچ ہے جس کے بعد مقدمے کو فوجداری کے عدالت میں بھیجا گئے اور الزام ثابت ہونے پر اس طرح کی سزائے رکھی گئی ہے آپ کی جانگاری کے لئے بتاتے ہیں کہ سعودی قانون کے مطابق لوکل سعودی کی طرف سے اجنبی کو اپنے نام سے کاروبار کرانے پر پانچ سال تک کی قید پچاس لاک ریال تک کا جرمانہ اور جو گئر قانونی مال ہوگا وہ بھی ضبط ہو سکتا اس طرح کی سزائے رکھی گئی ہے تو دوستو اس طرح سے خبروں کے سلسلہ یہی تک ویڈیو پسائیں تو لائک کر سکتے چینل پر انہیں تو سبسکرائب کر سکتے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتا اگر کچھ سوال سجادہ کمیٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پر اندک برہنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ